ہیلو گائز اور بہلکم بیک تو مائی چینل اور فائنلی گائز میں اتنے دنوں بعد ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں ایم فیلنگ سو گوڈ آپ لوگوں نے مجھ سے اتنے زیادہ قویسٹنز کیے کہ وہ آپ ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کر رہی ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ ہو رہا تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کیوں میں ویڈیو کیوں میں اپلوڈ نہیں کر رہی تھی اور گائز ویسے بھی میرے 200 سبسکرائبرز پورے ہونے والے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ ایک ویڈیو اس طرح کی بنا ہی لی جائے جس میں نہ صرف میں آپ کے اس قویسٹنز کا آنسر کروں بلکہ اور بھی اسی طرح کے قویسٹنز کا آنسر کروں جو آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر بار بار پوچھتے ہو تو گائز میں نے انسٹاگرام پر یہ سٹوری لگائی تھی اور اس میں آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ مجھ سے جلدی جلدی قویسٹنز کریں اور میں آپ لوگ کو ان کا آنسر اپنی یوٹیوب ویڈیو میں دوں گی جب بھی بنوں گی تو اور آپ لوگوں نے مجھ سے کافی زیادہ قویسٹنز پوچھے ہیں تو چلیے میں آپ لوگ کو ان کا آنسر دیتی ہوں ابھی تو چلیے گائز شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ان قویسٹنز کا ریپلائے کروں گی جو مجھ سے بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں مطلب جو بھی انسان مجھے انسٹا پر فالو کرتا ہے یا میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتا ہے تو مجھ سے یہی قویسٹنز پوچھتا ہے تو پہلے میں ان کا ریپلائے کر دیتی ہوں پہلا قویسٹن یہ ہے کہ آپ کون سی سیٹی سے ہو تو میری پیاری پیاری بہنوں آپ لوگ میرے ویلوگز کیوں نہیں دیکھتی کینڈلی میرے ویلوگز دیکھا کریں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اس قویسٹن کا آنسر میں اپنے اتنے ویلوگز میں دے چکی ہوں ایون میری ویڈیوز کے تمنیل پر بھی بڑا بڑا لکھا ہوئے ہیں تو گئیس میں پاکستان میں رہتی ہوں اور پاکستان کا ایک پروینس ہے خیبر پختنخواہ اور اس میں ایک سیٹی ہے پشاور تو میں پشاور میں رہتی ہوں ہاں جی میں پشاور سے ہی ہوں کیوں آپ لوگ کو میری لینگویج سے اندازہ نہیں ہوتا میں پشاور میں پیدا بھی ہوئی پشاور میں میری سکولنگ بھی ہوئی پشاور میں میں نے مطلب انٹر بھی کیا اور ابھی میں یونیورسٹی میں ہوں اور وہ بھی پشاور میں ہی ہے اور میرے ویڈیوز میں آپ جن جن جگہوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی پشاور کی ہی ہیں تو گئیس میں پشاور سے بیلونگ کرتی ہوں تو سیکنڈ کویسٹن ہے جو مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے یا آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے یا آپ کیا کرتی ہو تو اس کویسٹن کا آنسر یہ ہے کہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور میں بی ایس کر رہی ہوں کمیسٹری میں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد میرا بی ایس کمپلیٹ ہونے والا ہے اور میری لائف کیسی ہے ایسے یونیورسٹی سٹوڈنٹ یا میری پورے دن کی روٹین کیا ہوتی ہے ایسے یونیورسٹی سٹوڈنٹ تو آپ لوگ یہ میرے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہو گئیس بڑے مزے مزے کے ویڈیوز ہیں تو گئیس اب نیکسٹ قویسٹن ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں بنا رہیے میں اتنا ویٹ کرتی ہوں سیٹرڈے کا پلیز ویڈیوز بنائیں نہ تو گئیس سب سے پہلے میں آپ لوگ کے جب اس طرح کے کومنٹس پرتی ہوں تو مجھے اس سے ہی اچھا فیل ہوتا ہے اور پہلے تو ان کے لیے میری طرف سے یہ والا ہرٹ تو چلیے میں ابھی آپ کے اس قویسٹن کا بھی ریپلائی دے ہی دیتی ہوں تو گئیس جن کو نہیں پتا ان کو میں صرف اس قویسٹن کا طور سا اتنا بیگراؤن دے دیتی ہوں کہ پہلے میں ویک میں ٹو یا تری ویڈیوز اپلوڈ کر دیتی تھی اور جب سے میری اونیورسٹی سٹارٹ ہوئی ہے تب سے میں ہر سیٹرڈے کو ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں پچھلے سیٹرڈے کو میں نے کوئی بھی ویڈیو اپنے چینل پر پوسٹ نہیں کی تو اسی وجہ سے یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کیوں سیٹرڈے کو بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تو اس کا انصر یہ ہے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں سٹوڈنٹ ہوں تو میرے ترڈ سے ایکزیم ہے ترڈ اکتوبر سے تو اسی وجہ سے لائف بہت زیادہ بیزی چل رہی ہے مطلب روزانہ بیک ٹو بیک ٹو ویک سے ہمارے ٹیسٹس اسائیمنٹس پرزنٹیشنز ہو رہی ہیں تو بس یہ بالکل موقع نہیں میں آپ لوگ کو بتاؤنا کہ جب صبح اٹھتی ہوں میں یونیورسٹی جاتے ہوں اور یونیورسٹی جاتے وقت بھی میں اگر کوئی ٹیسٹ ملا ہوتا ہے یا کوئی پریزنٹیشن ہوتی ہے تو میں رستے میں وہ ریوائز کر رہی ہوتی ہوں جب یونیورسٹی پہنچتے ہوں تو پھر ظاہری باتیں کلاسز ہوتی ہیں اور جو بھی کوئی چیز انٹرنل اسسمنٹ کی ملی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے اس کے بعد جب میں واپس گر آتی ہوں تو میں سو جاتی ہوں اور جب اٹھتی ہوں تو پھر جب دوبارہ سے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ملا ہوتے تو وہ یاد کر لیتی ہوں اور پھر مجھے رات کو بہت زیادہ جلدی نیندہ تھی ہے کیونکہ انسان تک ہوا ہوتے تو پھر سے میں سو جاتی ہوں اور اگر بیچ میں مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو میں انسٹرگرام پر تھوڑا ایکٹیف ہو جاتی ہوں یا فیملی کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لیتی ہوں تو بس آج کل یہی لائف چل رہی ہے مگر ویل میں نے ریسائٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ ای ویل ریکارڈ سم ویڈیوز اور جیسے ہی میرے ایکزیمز ختم ہوں گے تو میں وہ پوسٹ کر لوں گی تاکہ آپ لوگ کو بھی پتا چلے کہ یونیورسٹی لائف میں بھی پڑھنا پڑتا ہے یہ ساری اس طرح کی بات ہے کہ پھر بعد میں پڑھنا نہیں پڑھتا جی پڑھنا پڑھتا ہے ایک ایک مک کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے اور میں کیسے پڑھتی ہوں اور میں کیسے سروائف کرتی ہوں یونیورسٹی لائف تو پھر وہ آپ لوگ جاننے کے لیے دیکھیں مطلب میرے ویلوگز مگر یار میں نے تو ایک سیٹر ڈے کو ہی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی مطلب اس سیٹر ڈے کو تو پھر بھی میں اپلوڈ کر دوں گی تو دونٹ وری میں بیچ بیچ میں تورہ تورہ کچھ نہ کچھ پوسٹ کروں گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ اکتوبر میں اور اس سے آن ورڈز میں ٹرائے کروں گی کہ میں ڈیلی ویلوگز بناوں اور اپلوڈ بھی کروں نیکسسسسن ہے فیوریٹ ڈراما یا یور فیوریٹ ڈراما تو گئیز اس کے لیے میں جسٹ اتنا بتا دوں کہ میں بہت زیادہ بڑی فین ہوں پاکستانی ڈراماز کی اور میں موسٹلی پاکستانی ڈراماز ہی دیکھتی ہوں تو پہلے جو ہے وہ میں فولو کرتی تھی مطلب وہ جو گڑیلو جگڑے وغیرہ ہوتے ہیں اور بس اس پر بیس تھی مگر یہ تھا کہ اس میں بہت زیادہ ٹویسٹ اینڈ ٹرنز تھے مطلب انسان بوڑ نہیں ہوتا تو اس میں روزانہ کچھ نہ کچھ نیا ہوتا تھا تو وہ بڑے مزے کا ڈراما تھا تو وہ میں نے دیکھا ہے مگر ابھی جو ہے میں بختاور دیکھ رہی ہوں اور بختاور بھی کافی اچھا ڈراما ہے لیک بختاور ڈراما اس طرح ہے کہ اس میں ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے اور بس وہ اتنا سٹرونگ ہے نہیں مطلب جتنا خود کو شو کر دی ہے اور یہ سٹوری اس کی شاید ویل پاور پر بھی بیسٹ ہے کہ اگر ایک انسان کچھ کرنا چاہے تو شاید کر سکتا ہے مگر ہاں یہ ہر ایک کے پرسپشن پر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کون کس ڈراما کو کس نظریہ سے دیکھتا ہے مگر مجھے اس طرح لگتا ہے نا کہ یہ بختاور کو بختو مطلب لڑکا بن کر جواب کرنے کی اور اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو لڑکیاں بن کر ہی بڑے بڑے کام کر رہی ہیں اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں مگر شاید اس ڈرامی میں یہ بختاور بختو اس لیے بنی ہے نا کیونکہ اس وقت کے حساب سے اسے یہی ٹیک لگا تو شاید اس نے وہ کیا تو خیر ڈراما ہے مگر اچھا ہے مزے کا ہے اس میں بہت سے سینز ریلیٹیبل بھی ہیں نا جیسے میں نے پچھلے بھی اپنے ایک رلوگ میں بتایا تھا کہ اس کی مدر کے ساتھ جو سینز ہوتے ہیں اور اس طرح نارمل لڑکیو والے جو سینز ہوتے ہیں مطلب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ریلیٹیبل ہیں اور اس کے علاوہ میں میرے ہم سفر بھی دیکھتی تھی مگر ابھی وہ اتنا لمبا ہو چکا ہے نا کہ وہ دیکھنا میں نے چھوڑ دیا ہے بس ابھی میں اس کی لاسٹ اپیسوڈ دیکھوں گی تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ قویسٹن کی طرف اور نیکسٹ قویسٹن ہے وہ اسی سے ہی ریلیٹیڈ ہے کہ یور فیوریٹ پاکستانی ایکٹر اور ایکٹریس تو میں تو اس طرح انسٹا پر کسی کو اتنا خاص فالو نہیں کرتی مگر ایکٹنگ کی بیس پر بتا دیتی ہوں ایکٹریس میں مجھے پسند ہے سبا کمر وہ باغی کے بعد میری وہ فیوریٹ ہے اور آج کل مجھے یمنا زیدی بھی پسند ہے اور ایکٹر میں جو ہے وہ بشر مومن کے بعد سے مجھے ایکٹنگ وائز وہ بہت پسند ہے فیصل قریشی بشر مومن میں جو ان کی ایکٹنگ تینہ بس مائنڈ بلوئنگ تو چلیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ قویسٹن کی طرف تو گئیز بس فیلحل تو یہی ارادہ ہے کہ جوب کروں گی جب تک میری ڈگری نہیں آ جاتی پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کروں گی کہ جوب کو کنٹینیو کروں گی یا آگے بھی پڑوں گی اور پھر خیر ہے آگے کا آگے سوچیں گے فیلحل یہ بی ایس کمپلیٹ ہو جائے گئیز نیکسٹ قویسٹن ہے کہ شیئر یور سکن کے روٹین پلیز تو میں جلد ہی کوشش کروں گی کہ آپ لوگ کے ساتھ میں اپنی سکن کے روٹین بھی شیئر کروں گی تو گئیز اسی طریقے کا ایک اور کوسٹن بھی میرے پاس آیا ہے کہ یہ ٹیننگ ریموف کرنے کے لیے کوئی ریمیڈی بتائے اور کسی نے پوچھا ہے کہ بلک ہیٹس کو ریموف کرنے کے لیے اس کے علاوہ میں ایلوویرہ جل لگاتی ہوں فیس پر اور میں بہت زیادہ پانی پیتی ہوں تقریباً میں میں 3 لیٹرز آف وارٹر ایڈے پیتی ہوں اس کے علاوہ بس اگر ڈائٹ ٹیک ہوتی ہے تو سکن بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو جب بھی اگر میری سکن کوئی پرابلم کرتی ہے تو میرا فوکس زیادہ ڈائٹ پہ ہوتا ہے کہ کیا اسی چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے تو چلتے ہیں ابھی اپنے نیکسٹ قویسٹن کی طرف تو گئیز نیکسٹ قویسٹن ہے یور فیوریٹ میکپ پروڈکٹ تو میرا فیوریٹ میکپ پروڈکٹ ہے اگر میں کئی پر ہوں اور میرے پاس میکپ کا کچھ بھی نہ ہو اور صرف میرے پاس ایک لیپسٹک ہو تو اس سے بھی میرا سارا میکپ ہو سکتا ہے لائک آپ اپنی لیپسٹک لے اسے چیکس پر لگائے آئیس پر لگائے اور لیپس پر لگائے تو آپ کا میکپ ڈن ہو گیا اور آپ جو آر گوڈ ٹو گو جس طرح پچھلے زمانے میں لوگ کر دیتے تو اگر ایک پروڈکٹ کی بات آتی ہے تو پھر وہ آبیسلی لیپسٹک ہوگی کیونکہ اس سے ہم پورے فیس کا میکپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھے مسکارا بھی بہت پسند ہے اور اور گئیز آئیے میں ہیوج میکپ لور اور بس مجھے میکپ کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے گئیز اگر میرا بس چلے نا تو میں اپنی ڈیلی روٹین اور ڈیلی لائف میں بھی فل میکپ میں گھوموں مگر ایسا پوسیبل نہیں ہے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوسٹن کی طرف تو نیکسٹ کوسٹن ہے کہ گھر والوں کو بتا دیا یوٹیوب چینل کا تو اس کا انصر ابھی میں کیا ہی دوں تو گئیز موسٹلی میں ولاغنگ گھر میں ہی کرتی ہوں میں نے نہیں بتایا مگر پتا چل گیا ہے پتا ہے سب کو یوٹیوب کے بارے میں تو گئیز نیکسٹ کوسٹن ہے کہ شو کولیکشن کی ویڈیو بھی بنائے تو کیوں نہیں انشاءاللہ اگزیم کے بعد میں یہ والی ویڈیو بھی شوٹ کر کے اپلوڈ کر دوں گی گئیز ای لف لاغنگ مگر بس اس اگزیم کی وجہ سے میرے کم پینڈنگ ہے ویسے یہ ویڈیو بنانے کا میں بھی سوچ رہی تھی مگر اگزیم آگے بیچ میں نیکسٹ کوسٹن ہے آئی ایم سیڈ آل دے ٹائم ویڈ شوڑ آئی ڈو تو آپ میرے ویڈیو دیکھو نا آپ سیڈ فیل نہیں کرو گی اور میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں نا جو سیڈنس ہوتی ہے نا یہ نارمل ہے مطلب ہر کوئی سیڈ فیل کرتا ہے مگر آپ لوگ کو اللہ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے وہ بات ہے نا کہ آپ اپنی فیوچر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے نہ ہی آپ اپنے پاسٹ کو چینج کر سکتے ہو مگر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنے پریزنٹ کو اچھا بنا سکتے ہو تو بس آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے لائف کے ہر مومنٹ کو اچھا بنائیں اور ہیپی لیجئے تو بس آپ پھر دیکھیں گے کہ جو مومنٹ آپ نے گزر رہے ہیں اصل میں وہی تو آپ کی لائف تھی اور اللہ پر ٹرسٹ کریں مطلب ہم خدا نہیں ہیں ہم کسی کام کو نہ اس کے وقت سے پہلے کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے وقت کے بعد جو کام جس ٹائم لے کا ہوا ہوتا ہے وہ اسی ٹائم ہوتا ہے سب اللہ پر چھوڑ دے اور خود کو بیزی رکھیں تو آپ کی سیڈنس انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی بس اللہ سے بہت زیادہ دعائی کیا کرے اور اللہ پر ہی بروسہ کیا کرے کیونکہ وہ آپ لوگ کو ستر مہت سے زیادہ پیار کرتا ہے تو سیڈ ہونے کی کیا بات ہے سب کچھ لائف میں ٹیمپریری ہے سب کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے بس جتنی لائف اللہ پاک نے آپ کو دی ہے اتنی لائف اچھے طریقے سے جیو سو گائز آئی تنک ویڈیو کا فلم بھی ہو چکی تھی تو یہی اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اور میں آپ لوگ سے ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ